پی ٹی آئی فوج کے خلاف مہم چلا رہی ہے فوج کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ آج سے چار دن قبل یہ خبر لیگ ہوئی تھی کہ نون لیگ نے اپنا میڈیا سیل ایکٹیف کر لیا ہے اور انہوں نے اب یہ نیرٹیف بلڈ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی فوج مخالف ہے اور غدار ہے وغیرہ وغیرہ جبکہ ان کے جو حامی ہیں وہ بھی فوج مخالف ہیں تو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پی ٹی آئی پر اور پی ٹی آئی کی جو سپورٹ کرتے ہیں ان پر غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں عمران ریاض خان اور عرشد شریف کو عطا تارر نے کیا چیلنج کیا آپ یہ کلپ دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے کیا جواب دیا ان کو اس بات پر چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر لے کے جاتے ہیں خدا کا خوف کریں یہ جو دو تین لوگ ہیں نا یہ جو وی لاؤگ بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں میں آپ پر چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں مناظرہ کر لیں میں دو لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو کہ آئے نا بیٹھیں یہ ساٹھ کروڑ کے پلوٹ والی خانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں میں سیاست چھوڑ دوں گا آپ صرف یہ ساٹھ کروڑ کے پلوٹ والا گبلہ آپ جسٹیفائی کر دیں آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پر جو حملے ہوتے ہیں عرشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے اب اس ویڈیو کے بعد عمران ریاض نے چیلنج قبول کیا اتا تارر کا اور کچھ سوال بھی ان کے سامنے رکھے انہوں نے کہا کہ چیلنج قبول کیا ثابت کریں شریف خاندان کی منی ٹریل کہاں ملازمین کے اکاؤنٹس میں عربوں کیسے آئے پلیٹ لیٹس کیسے گرے اور اٹھے اداروں کو گالیاں کس نے دیں اور اختلافات کس نے کیا فوج کو کس کے ایمہ پر جلسوں میں دہشت گرد کہا گیا ہم پر مقدمات کس نے بنائے تو یہاں عمران ریاض نے بھی کچھ سوالات اٹھا دیئے ہیں جن کے جوابات اتا تارر سے مانگے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتا تارر عمران ریاض خان کا چیلنج قبول کریں گے یا نہیں